اعوذ باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ پاک ٹی وی میں ہوں آپ کا دوست محبوب آج ہم آپ کو سلطان قبوس بن سعید کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ سلطان قبوس بن سعید کون ہے اب سلطان قبوس بن سعید کے بعد جو نیا سلطان ہے امان کا وہ کون ہے اس تمام معلومات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک اور کومنٹ میں اپنی قیمتی راہ سے ضرور نوازیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لے کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ہر ایسی آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ناظرین عرب دنیا میں سب سے طویل حکمرانی کرنے والے امان کے سلطان قبوس بن سعید السعید 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں جس کے بعد حیطم بن تارک بن تعمور کو امان کا نیا سلطان مقرر کر دیا گیا ہے سابقہ وزیر اسقافت اور برسائے حیطم بن تارک نے ہفتے کو شاہی خاندان کی کونسل کی میٹنگ کے بعد اپنے عیدے کا خلف اٹھا لیا ہے اس سے قبل شاہی دربار سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ انتہائی غم اور گہرے رنج کے ساتھ شاہی دربار بادشاہ سلطان قبوس بن سعید کی وفات پر غم زیادہ ہے جن کا جمعہ کے روز انتقال ہو گیا ہے سلطان قبوس گزیستہ ماہ بیلجیم میں طیبی معاینے اور علاج کروانے کے بعد وطن واپس آئے تھے اطلاعات کے مطابق وہ سلطان کے مرد میں ممتلا تھے سلطان قبوس غیر شادی شدہ تھے اور ان کا کوئی وارث یا نامزد جانشین نہیں تھا ان کی موت پر امان میں تین روزہ قومی سو کا اعلان کیا گیا تھا سلطان نے اپنے والد کو سن انیس سو ستر میں برطانوی تعاون سے بغیر کسی خون پر بغاوت کے مزول کر دیا تھا جس کے بعد وہ تیل کی دولت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے امان کو ترقی کی راہ پر کاملن کر دیا سلطان کے بنیادی قانون کے مطابق شاہی خاندان کی کانسل جس میں تقریباً پچاس مرد ارقین شامل ہیں تخت خالی ہونے کے تین دن کے اندر ایک نیا سلطان منتخب کرتے ہیں اگر شاہی خاندان کسی حکمران پر متفق نہیں ہوتا تو تفاہ کانسل کے ممبران سپریم کورٹ مشاورتی کانسل اور سریعاستی کانسل کے صدر ایک مہر بند لفاقہ کھولیں گے جس میں سلطان قبوس نے خفیہ طور پر اپنی پسند کے تخت نشین کا کہا تھا اس شخص کو تخت نشین کر دیا جائے گا موبینہ طور پر سلطان کے تخت کے اہم دعویداروں میں تین بھائی شامل تھے جو سلطان محروم کے چچا ذات بھائی ہیں ان میں وزیر ثقافت ایتمن تارک السعید نائب وزیر آزم عصد بن تارک السعید اور امان بحریہ کے سابق کمانڈر جو شاہی مشیر تھے شہابو بن تارک السعید شامل ہیں سلطان امان میں اہم فیصل سال شخصیت ہوتا ہے جس کے پاس وزیر آزم مسلح فواج کی اہلہ کمانڈور وزیر دفاع وزیر خزانہ اور وزیر برائے امور خارجہ کے اہدے بھی ہوتے ہیں غیر جانمدارانہ پلیسی سلطان قبوس نے تقریباً پانے دہائیوں تک امان کی سیسی زنگی پر مکمل طور پر تسلط حاصل کیا انتیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد سعید بن تعمور کا تختہ الٹا تھا جو انتہائی قدامت پسند حکمران تھے سعید بن تعمور نے سلطنت میں ریڈیو سننے یا دوب کا چشمیں پہننے میں سمیت محتدہ چیزوں پر پبندی آئیت کا رقی تھی اور وہ یہ فیصلہ بھی کرتے تھے کہ کون شادی کر سکتا ہے تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے یا ملک چھوڑ سکتا ہے اقدار سمالنے کے فورن بعد ہی سلطان قبوس نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ ایک جدید حکومت قائم کریں اور تیل کی رقم کو ایک ایسے ملک کی ترقی کے لئے استعمال کریں جہاں اس وقت صرف دس کلومیٹر کی پکی سڑکیں اور تین سکول موجود تھے اپنے حکمران کی کے ابتائی چند برسوں میں انہوں نے برطانوی سپیشل پورسس کی مدد سے جنوبی صوبے دوفر میں ایک قبیلے کے ذریعے مارکسٹ پیپلز ڈیموکریٹک لیپبلک جمن کی حمایت چاپتہ سورش کو ختم کیا انہوں نے خارجہ امور میں غیر جانمدارانہ راستہ اختیار کیا اور سن دو ہزار تیرہ میں وہ امریکہ اور ایران کے معابین خفیہ مذاکرات میں آسانی پیدا کرنے میں کام جاب رہے جس کے نتیجے میں دو سال بعد تاریخی جوہری معاہدہ ہوا تھا سلطان قبوس کو کرشماتی اور بصیرت والے سرکسیت سمجھا جاتا ہے وہ حاصل مقبول تھے لیکن وہ بھی ایک متعلق بادشاہ تھے اور کسی بھی طرح کی اختلاف رائے کو خموش کر دیا کرتے تھے سن دوہزر گیارہ میں عرب بہار کے دوران ان پر کچھ حد تک ادم اتمنان سامنے آیا تھا عمار میں کوئی بڑی حلق نہیں ہوئی تھی لیکن ہزاروں افراد بہتر عدرت بدانمانی کے خاتمے کے لیے اور مزید مرازمتوں کے مطالبے کے لیے ملک بر میں سرکو پر نکل آئے تھے سیکیورٹی فورس نے اپتا میں اتجاج کو بتاست کیا لیکن بعد میں ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، ربر کی گولیوں اور گولہ بارود کا استعمال کیا اس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے سینکڑو افراد پر غیر قانونی اعتمادات اور سلطان کی توہین کرنے کے جرم میں مقدمات بنائے گئے تھے ملک میں ان مظاہروں کے بعد سلطان قبوس نے محتدہ دے دینا ختمات انجام دینے والے وزراء کو بدانوران سمجھا مشاوراتی کانسل کے اختیارات کو وسیع کیا اور سرکاری شعبے میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا مومن رائٹس واج کے مطابق اس کے بعد سے حکام نے مقامی اخباروں اور حکومتوں کی تنقید رکھت سالوں کو روکنا کتابیں زبط کرنے اور کارکنوں کو عراسہ کرنے کا سلطان جاری رکھا ہوا ہے